موسیقی ویلکم بیک اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پچیس سال پرانے الزامات کو دہرایا جا رہا ہے سیاسی مخالفین اپنے مقاصد کے لیے میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں قوم سے کتاب میں وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں گزستہ پچیس سال سے وہی الزامات دہرائے جا رہے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں مجھے اور میرے خاندان کو کچھ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اس لیے قوم کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا میرے والد نے قیام پاکستان سے قبل اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی قیام پاکستان تک اتفاق فاؤنڈری مضبوط ادارہ بن چکی تھی انہوں نے کہا کہ بھٹو نے انیس سو بہتر میں اتفاق فاؤنڈرز پر قبضہ کر لیا پیپلز پالٹی کے دوسرے دور میں بھی ہمارے کاروبار کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کے بعد ہم سال ہا سال تک احتساب کے عمل سے گزرتے رہے ہمارے خلاف نہ پہلے کچھ ثابت ہوا نہ اب وزیر آزم نواز شریف نے کہا کہ ہمارے خاندان نے آج تک قومی خزانے کا ایک روپیہ بھی نہیں کھایا بلکہ سوچ سمیت اسے واپس کیا پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد نیپ آف شور کمپنیوں کے مالکان کے خلاف کاروائی پر غور تحقیقات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ غور کے بعد کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اسلام آباد میں چیرمن نیپ کمر الزمان چوہدری کی زیر صدارت ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پاناما لیکس کے انکشافات کا بھی جائزہ لیا گیا پاناما لیکس کے حوالے سے تحقیقات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تفصیلی غور کے بعد کیا جائے گا سیکریٹری بابر یعکوب فتح محمد کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس کی ریپورٹ میں کیے گے انکشافات کو دیکھ رہے ہیں ہمارا پولیٹیکل فائنانس ونگ ریپورٹ کا جائزہ لے گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے دھرنا دینے والے گرفتار کارکن جمہوریت کے ہیرو ہیں بیس ماہ سے مقدمہ زیر علتوہ رکھنا ظلم ہے انصاف رام کیا جائے یہی روش جاری رہی تو پھر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان پارلیمنٹ پی ٹی وی حملہ کیس میں نامزدکار کنان سے اظہار یک جہتی کے لیے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت پہنچ گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھاندلی پر الیکشن کمیشن عدالتوں نے انصاف نہیں دیا جس کے بعد تحریک انصاف نے پر امن احتجاج کا راستہ اپنایا دھرنا دینے والے گرفتار کارکن جمہوریت کے ہیرو ہیں عمران خان نے کہا کہ کارکنوں کے خلاف تہشتگردی کے مقدمات قائم کرنا ظلم ہے بیس ماہ سے زیر علتوہ مقدمہ میں غریب محنت کش کارکنان ملک کے مختلف حصوں سے پیشی کے لیے آتے ہیں عدالت سے درخواست ہے کہ کارکنوں کو انصاف فراہم کرتے ہوئے مقدمہ ختم کیا جائے چیرمن تحریک انصاف نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا تو ہم پھر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے اسلام آباد میں تحریک انصاف کی قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں پاناما لیکس کے انکشافات پر غور کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیکس کے حوالے سے تحریک الٹوہ جمع کروائے گی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان سات اپریل کو قومی اسمبلی اجلاس میں پاناما پیپرز کا معاملہ اٹھائیں گے تحریک انصاف کی کمیٹی کل تحریک الٹوہ پارلیمنٹ میں جمع کرائے گی انہوں نے کہا کہ قوم احتساب چاہتی ہے کرپشن کو بے نقاب ہونا ہے عمران خان کا دامن صاف ہے انہیں موقع ملا تو وہ احتساب کریں گے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس معاملے پر فوری کا روائی کا فیصلہ کیا گیا بھارت نے بھی کمیٹی بنا دی حکومت پاکستان اس معاملے پر ٹس سے مس نہیں ہوئی وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانا ناجائز نہیں ہے لیکن استعمال شدہ رقم کا قانونی ہونا ضروری ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر پانی اور بجلی کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس میں جن کی شناخت ہوئی ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت نے توانائی بہران حل کرنے کے لیے انتق محنت کی جس کے باعث ملک میں لوڈ شیڈنگ میں نمائیہ کمی ہوئی ہے سندی شعبے کو گیس اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی جا رہی ہے پاناما پیپر لیکس نے عالمی سیاست میں حلچل مچا دی ہے اور کئی ملکوں میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ آئس لینڈ میں ہزاروں لوگ وزیر آزم کے خلاف احتجاج پر اتر آئے پاناما پیپر لیکس کی چانب سے آف شور کمپنیوں کے مالکان کے نام اور شواہد سامنے آنے کے بعد کئی ملکوں نے بازابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے دو سابق ججوں ایم بی شاہ اور ارجید پسائد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پچیس اپریل تک اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی اس کے علاوہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، میکسیکو، ہالینڈ اور سویڈن نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ آئس لینڈ میں ہزاروں شہریوں نے احتجاج کیا اور ڈالر چھپانے پر وزیراعظم سے استیفعہ کا مطالبہ کیا ہے آزربائی جان، ارجنٹائن، یوکرین اور دیگر ملکوں کے صدور اپنے ملکوں کے عوام کو صفائیاں دے رہے ہیں تاہم روس کے حکومتی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان دستاویزات کو سامنے لانے کا مقصد پوٹن، روس اور روسی استحقام کے ساتھ ساتھ آئندہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے بابستہ ہے عامریت نے ہمیشہ مسائل میں اضافہ کیا اور قوم کو اس کی منزل سے بھٹکایا ملک کو وسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے بدعنوانی کے خلاف جہاد ضروری ہے صدر مملکت نے یہ بات ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جس نے ایوان صدر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وفد کی قیادت فورم کے صدر میاں عالمداد لالی کا اور سیکرٹری جنرل شازیہ فاطمہ خواجہ نے کی وفد میں صوبوں اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندے شامل تھے صدر مملکت نے جوان پارلیمنٹیرینز کو مشورہ دیا کہ وہ توجہ اور محنت سے پارلیمانی امور کا تجربہ حاصل کریں کیونکہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے ہی وابستہ ہے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار علی کا کہنا ہے کہ ایک سال میں ایک لاکھ سے زائد جالی شنافتی کارڈز بلوک کیے جا چکے ہیں میڈیا سراول پنڈی میں بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار کا کہنا تھا کہ ماضی میں نادرہ سمیت پاکستان کے دیگر اداروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا گزشتہ حکومت کے آخری سال میں نادرہ کو ایک عرب روپے کا نقصان اور تمام اداروں کو کرپشن کے ذریعے تباہ کر دیا گیا لیکن ہم نے گزشتہ ڈھائی برزوں میں نادرہ میں موجود ایک لاکھ سے زائد کرپٹ ملازمین کو نکال کر باہر پھینکا ہے بیشتر جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہے سال میں ایک لاکھ سے زائد شنافتی کارڈز بلوک کیے جا چکے ہیں جن میں ہزاروں افغانیوں کے شنافتی کارڈز بھی شامل ہیں کسی بھی صورت اداروں میں کرپشن قبول نہیں اور جس نے بھی شنافتی کارڈز کی غلط تصدیق کی ہے وہ بھی سلاحوں کے پیچھے ہوگا قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی دفائی جوہری طاقت میں اضافہ پاکستانی سلامتی کے لیے خطرہ ہے پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کیا جائے ناصر جنجوہ کا کہنا ہے کہ آج دنیا میں کوئی محفوظ نہیں خون پیا آزا چبائے اور انسانیت کو کچھلا جا رہا ہے کیا آئندہ نسلوں کے لیے یہی چھوڑیں گے امن کی ترویج اور بین الاقوامی تعاون کے محرکات پر بین الاقوامی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلا تخصیص خطہ و وقت آج دنیا میں کوئی محفوظ نہیں آج خون پیا جا رہا ہے آزا چبائے جاتے ہیں اور انسانیت کو کچھلا جا رہا ہے کیا یہی ہم آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑیں گے کون قتل عام میں ملوث ہے اور کیوں کوئی واضح جواب نہیں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے امن کے لیے کام کرنا اور مستقبل محفوظ بنانا ہوگا مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ پاکستان تمام تر تباہی اور آزمائشوں کے باوجود امن کا علم بردار ہے عالمی افواج افغانستان کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی لیکن افغان اور پاکستانی نتائج بھگت رہے ہیں کیا دنیا نے کبھی پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کیا یا درپیش خطرات کا احاطہ کیا امریکی بحریہ نے بیرون ملک فروخت کے پروگرام کے تحت پاکستان کے لیے نائن اے ایچ ون زیڈ جنگی ہیلیکاپٹر کا کانٹریکٹ جاری کر دیا ہے امریکی کمپنی بیل ہیلیکاپٹر نے پاکستان کے لیے یہ جنگی ہیلیکاپٹرز تیار کرنے کا کانٹریکٹ حاصل کیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کانٹریکٹ کے لیے جاری ہونے والی رقم سترہ کروڑ ایک لاکھ تہتر ازار ایک سو اٹھاسی ڈالرز ہے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹرز کی تیاری کا کام ستمبر دو ازار اٹھارہ تک مکمل ہوگا بیل اے ایچ ون زیڈ دو اینجن والا ہیلیکاپٹر ہے جو سوپر اے ایچ ون ڈیو کوبرا ہیلیکاپٹر کی اپڈیٹڈ شکل ہے جسے امریکہ میرینز نے اپڈیٹ کر کے موجودہ شکل دی ہے لنڈن میں جاری منی لانڈرنگ کیس کے اہم کردار سرفراز مرچنٹ سے ایف آئی اے حکام نے چار گھنٹے تک پوچھ کچ کی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ پوچھ کچ اسلام آباد میں ایف آئی اے ہیڈکوارٹر میں کی گئی وزیر داخلہ کی بنائی گئی کمیٹی نے سرفراز مرچنٹ سے سوالات پوچھے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز مرچنٹ نے ایف آئی اے کو کچھ تستاویزات بھی فراہم کی انہوں نے یقین دلایا کہ ضرورت پڑی تو وہ مزید تعاون کے لیے تیار ہے کسٹمز عدالت نے موڈل آیان علی کو پانچ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو امریکی ڈالر جرمانے کا فیصلہ سنا دیا کسٹمز عدالت نے موڈل آیان علی کرنسی سمگلنگ کیس کا فیصلہ نمٹا دیا کسٹم کلیکٹریٹ محمد علی رضا نے موڈل گرل کو رقم سمگل کرنے کی کوشش کے جرم میں اتنی ہی رقم کے جرمانے کا فیصلہ سنایا جتنی رقم سمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بار بار نوٹسز کے باوجود ملزم آیان علی کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا عدالت نے آیان علی کے دو ساتھیوں کو بھی ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنایا ہے لوہر ثانیے کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن کے دوران اسی سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے حراست میں لیے گے افراد میں کالدم تنظیب کے کارکنان بھی شامل ہیں فیصلہ باد میں پولیس نے تھانہ جھنگ بازار کے قریب آپریشن کے دوران ستر افراد کو حراست میں لے لیا گرفتار افراد میں چار افغان باشندے بھی شامل ہیں ملتان میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کوٹلی نجابت اور راجہ رام کے علاقوں میں کارروائی چھے مشتبہ افراد گرفتار نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ملزمان میں سے ایک کا تعلق کالدم تنظیم سے ہے سیالکورٹ میں پولیس اور حساس اداروں کا مختلف اداقوں میں سرچ آپریشن سترہ مشتبہ افراد زیر حراست حراست میں لیے گے افراد میں زیادہ تر افغان باشندے شامل ہیں راجنپور میں کارروائی کے دوران چھوٹو گینگ کے پینسٹھ سہولت کار گرفتار کر لیے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کو آئندہ ہفتے حتمی شکل دی جائے گی آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ رما مالی سال کے برابر پندرہ خرب تیرہ عرب روپے ہی مقرر کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے گیارہ اپریل سے ترجیحی کمیٹیوں کے ساتھ اہم اجلاس ہوں گے جس میں نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے گا یہ اجلاس وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کمیشن کی سربراہی میں ہوں گے اجلاس میں کیے جانے والے فیصلے ماضی کی کرکردگی کی بنیاد پر کیے جائیں گے جس کے بعد آئندہ ہفتے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی ترقیاتی بجٹ اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی سے منظوری کے بعد میے کے پہلے ہفتے میں نیشنل ایکانومی کانسل میں پیش کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ روہ مالی سال کے برابر پندرہ خرب تیرہ عرب روپے ہی مقرر کیا جائے گا دوبئی میں پیپلز پالٹی کے رہنما اور مطروقہ وقف املاح بورٹ کے سابق چیرمن آصف ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائقہ مطابق دوبئے پولس نے آصف ہاشمی کو گزشتہ شب گرفتار کیا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ آصف ہاشمی پر ڈیڑھ عرب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں جنہیں پولیس حکام نے انٹرپول کے حوالے کر دیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے خیبر پختون خواہ کا تحفظ نسوہ بل مسترد کر کے اپنی صفارشات بھیجوا دی حقوق نسوہ بل کی تین تیز سے زائد دفعات غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے متبادل بل بنانے کی پیشکج بھی کر دی ذرائقے مطابق اسلامی نظریاتی کانسل کے جواب میں کہا گیا ہے کہ بل میں انجی اوز کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے جو غیر شرعی ہے بعدی ان نظر میں بل کے ذریعے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں کیا گیا بل میں ویمن پروٹیکشن کمیشن کو عدلیہ پولیس ریاست پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات دیے گئے کانسل نے مزید کہا کہ گھریلو تشدد نفسیاتی تشدد کی تعریف مبہم ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے بل میں بچے کی تعریف کو بھی غیر شرعی قرار دیا ہے کانسل کی طرف سے کہا گیا کہ اٹھارہ سال تک کی عمر والوں کو بچہ یا بچی نہ کہا جائے اٹھارہ برس کی عمر سے پہلے بھی بچی یا بچہ بالغ ہو سکتے ہیں مسلہ دار بائشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے خیبر پختونخوا اور گلگیت بلتستان کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا کوہستان میں ملوی تلے دبے گھروں سے سات لاشیں نکال لی گئیں کے پی کے اور گلگیت بلتستان میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چار ہو چکی ہے کے پی کے میں متعدد رابطہ پل بہ جانے اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے آرمی انجینئرز راستہ بحال کرنے میں مصروف ہیں بارشوں اور سیلاب نے اس سال بھی خیبر پختونخوا اور گلگیت بلتستان کو تباہی کی تصویر بنا دیا بے رہم لہروں نے گھروں دے اجار دیے جمع پونجی بہا لے گئیں پہاڑ ٹوٹ کر گرے تو زمینی رابطے کٹ گئے امدادی سامان پہنچانا مشکل ہو گیا کوہستان کے علاقے کندیا میں سات گھروں پر لینڈ سلائڈنگ موت بن کر آئی دیکھتے ہی دیکھتے ہستے بستے خاندان خاک تلے دب گئے ملبے سلاشے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خیبر پختونخوا اور گلگیت بلتستان پر ہر طرف تباہی کے ڈیرے ہیں کئی رابطہ پل تباہ ہو چکے ہیں سڑکیں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شارعہ کورک کرم سمیت کیپی اور گلگیت بلتستان کی متعدد سڑکیں بلوگ ہو چکی ہیں جنہیں آرمی کے انجینئرز بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں سواد کے علاقے بحرین اور مدین بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں لیکن راستے بند ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اب ایک نظر عالمی خبروں پر افغانستان میں خودکش حملے میں چھے افراد ہلاک اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے واقعہ صبح پروان میں پیش آیا جہاں خودکش بمبار نے بارودی مواد سے بھری گاڑی ایک اسکول کے قریب دھماکے سے اڑا دی افغان حکام نے دھماکے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھے افراد جامپ کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ بیس سے زائد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے چند کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے واقعہ کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی بدنامے زمانہ گوانتا نامو بے جیل سے قیدیوں کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے گوانتا نامو بے جیل سے مزید دو قیدیوں کو رہا کر کے سینی گال منتقل کیا گیا ہے غیر ملکی خبر رسان ایجنسی کے مطابق ان قیدیوں کی سینی گال منتقلی سن 2009 کے صدارتی حکم نامے کے تحت ہوئی ہے قیدی ابو سلام غربی اور عمر خالف محمد ابو بکر کی منتقلی کے بعد گوانتا نامو بے میں اب ان ناسی قیدی باقی رہ گئے ہیں امریکی صدر گوانتا نامو بے جیل کی بندش کے فیصلے پر برقرار ہیں امریکی کانگریس کی جانب سے امریکی صدر کے اس فیصلے کو سخت مخالفت کا سامنا ہے اور اب ایک نظر انٹرٹینمنٹ نیوز پر بالی ووڈ کی کامیڈی اور سسپین سے بھرپور نئی فلم سانتا بانٹا پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نئے گانے توتی بولتی کی ویڈیو جاری کر دی گئی توتی بولتی کے سنگر سے سونو نگم میکا سنگ اور ڈولی سندھو موسیقی کمار نے ترتیب دی ہے آکاش دیپ کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی دو دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے شائقین کے چہروں پر مسکراہت بھی کہرتے دکھائی دیں گے فلم کی کاسٹ میں ویر داس، بومن ایرانی، نیہا دھوپیا، لیزا، جونی، رام کپور، ویجے راز اور سنجے مشرا شامل ہیں سانتہ بانتہ بائیس اپریل کو ریلیز ہوگی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ نے وکٹ کیپر بلے بعد سرفراز احمد کو کومی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جاری علامیے کے مطابق سرفراز احمد کومی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان مقرر کیے گئے ہیں سابق کپتان شاید آفریدی کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد سرفراز احمد کو کپتان بنانے کی خبریں گردش کر رہی تھی سرفراز احمد اکیس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں جبکہ اٹھا ون ایک روزہ اور ٹی ٹوینٹی کے اکیس میچوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ ٹی ٹوینٹی میچ پانچ ماہ کے بعد انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نو منتخب کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ آج میری زندگی کا بہت اہم اور بڑا دن ہے کیونکہ قومی ٹیم کی قیادت اعزاز کی بات ہے جس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ میں مصبع الحق یونس خان کی کپتانی سے بہت گر سیکھے ہیں اور شاید آفریدی سے بڑا سپر سٹار نہیں دیکھا ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا سرفراز احمد نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں سیکھنے کے بے حد مواقع تھے اور اس دوران ویون ریچرڈز کے مشوروں نے بہت اعتماد دیا کپتان نے کہا کہ کھلاڑیوں اور قیادت کے درمیان اچھے تعلقات کی اشد ضرورت ہے ٹیم میں کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں جسے غصے یا ڈانٹ سے سمجھانا پڑے کوشش ہوگی کہ کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں میں میری اور میں ان کی بات سمجھوں اور پوری ٹیم کو لے کر چلوں ان کا کہنا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ ایک بہترین ٹیم تشکیل دی جائے جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کی تلاش کے لیے اپنی ویب سائٹ پر اشتہار دے دیا کوچ کے لیے نیشنل یا انٹرنیشنل ٹیم کی کوچنگ کا پانچ سال کا تجربہ ضروری ہے ہیڈ کوچ کے لیے ٹیسٹ کرکٹر یا انٹرنیشنل کرکٹر کو فوقیت دی جائے گی فرسٹ کلاس میں دس سال سے زیادہ کا تجربہ رکھنے والا بھی کوچ کے لیے اہل ہوگا وسیم اکرم رمیز راجہ کے کوچ فائننگ کمیٹی میں ہونے سے غیر ملکی کوچ کو فوقیت ملنے کا امکان ہے وسیم اکرم اور رمیز راجہ غیر ملکی کوچ کے حق میں ہیں دونوں سابق کپتانوں کا موقف ہے کہ غیر ملکی کوچ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ملکی کوچز میں اب بھی آقیب جاوید مضبوط ترین امیدوار ہیں غیر ملکی کوچز میں ویون ریچرز، ٹین جونز، مکی، آرثر، میکڈر مورٹ، جیسن گلیسپی اور ٹیم نیلسن شامل ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ